موسیقی 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 گیانواپی پر سنوائی کے لیے جج آجیک کرشن وشویشا قریب سوہ دو بجے کوٹ روم پہنچے زلا جج نے گیانواپی کیس میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اب اس پر 26 مائی کو اگلی سنوائی ہوگی اس دن دونوں پکشوں کو سروے ریپورٹ دی جائے گی اور اسی دن تیہ ہوگا کہ کون سا کیس پہلے سنا جائے یعنی کوٹ نے ہندو پکش کی دلیلوں کو منظور کرتے ہوئے اگلی تاریخ دے دی مسلم پکش کی جو اوبجیکشن ہے ساتھ گیارہ کا کیس کی پوشنیتہ پہ 26 گیارہ کو 26 مائی کو سنوائی ہوگی ساتھی ساتھ کوٹ نے جو کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے اس پہ دونوں پکشوں سے اوبجیکشن مگا لی ہے اور جہاں تک ہمارے لوگوں کا ایک اپلیکیشن تھا کہ ویڈیو گرافی فوٹو گرافی پروائیڈ کی جائے وہ بھی کوٹ ویڈیو گرافی فوٹو گرافی کی کوپیاں دونوں پکشوں کو پروائیڈ کرے گا یعنی اب 26 مائی کو عدالت تیہ کرے گی کہ گیانواپی کیس سننے لائک ہے یا نہیں ایک دن بعد کن کن ماملوں میں سنوائی ہوگی آپ کو بتاتے ہیں گیانواپی کی سروے ریپورٹ پر سنوائی ہوگی کیس سنا جائے یا نہیں اس پر بھی سنوائی ہوگی ورشپ ایکٹ 1991 لاغو ہوگا یا نہیں اس پر بھی سنوائی ہوگی کون سی ارجی پہلے سنی جائے اس پر بھی عدالت سنوائی کرے گی اور دونوں پکشوں کو سروے ریپورٹ کی کون بھی دی جائے گی گیانواپی ماملے کی لحاظ سے 26 مائی اہم دن ہو گیا ہے پیرا ریپورٹ زی میڈیا تو آپ نے ریپورٹ دیکھی کہ ریپورٹ میں آخر کار کیونکہ اب 26 تاریخ پر سب کی نظریں ٹکی ہوئے کیس آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا اور کون سے ماملوں کی سنوائی ہوگی اور اسی پر چرچہ کرنے کے لئے ہمار ساتھ ابھی تین خاص مہمان ہیں اور بھی مہمان جیسے جڑیں گے تو ہم اپنی چرچہ کی شروعات کریں گے لیکن میں آپ نے مہمانو کا پریچک را دوں آپ کو بتا دیں مارکن ڈیتیواری ہیں کاشی وشفنات گیاں گاپی مکتی آندولت سے جڑو ہیں اور سر ہمارے ساتھ مہند بالک داس ہیں ہندو دھرن گروہ ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے امتاز پرتاب گڑی ہیں کونگریس کے نیتا ہیں پرتاب گڑی جیے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں کونگریس سے ریاکشن لوں گا آپ ایک مسلم ہونے کے ناتے ایک کونگریس کے آج جو کہا گیا کہ اب 26 کو ہوگی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں کورٹ کا فیصلہ ہے کورٹ ابھی تک جو بھی پروسیڈنگ کی ہے آگے بڑھا دیئے ڈیٹ جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہوگا سب کو ماننے ہوگا آپ تو یہی چاہ رہے ہوگا کہ آپ سنوائی نہ ہو اب آگے ختم کر رہے چاہتے تو یہی ہے ہندو مسلمان آپ سے مل جل کے رہے جو بھی ہو کاروہ یہ بھی ختم ہو جائے اور ہمارے ہندو بھائی کے لیے بہت سوانیم ہے جیسے ہم لوگوں نے پیچھے محبت سے بھائی چارے سے کوٹ کا ایکسپٹ کر لیا ایسی طرح یہ بھی انکو بھی موقع ہے مسلمان بھائی کو جو بھی مقدمہ کیے ہیں ہندو بھائی اس کو واپس لے لیں اور مسلمان جس طرح کی ہندو مسلمان کی ایک سنسکرتی کاشی کے سنسکرتی جو گنگا جمنا تحجیب چل رہی تھی وہ چلتی رہے امران جی کہہ رہا ہے کہ واپس لے لی جائے گنگا جمنا تحجیب ہندووں کے طرف سے نہیں ہو سکتا ہے دنیا جان رہی ہے کہ وہاں پر باوہ وشنہ جی کا مندر ہے جو باور نے جبر جستی مندر توڑ کر کے اور اس کو وہاں پر مجید بنائی ہے آج باوہ وشنہ جی وہاں پر نکلے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے لیکن پھر بھی لوگ جھونٹ پہ جھونٹ بولے جا رہے ہیں ایک سیولنگ کو بھبارہ بنانے کا کار کر رہے ہیں کتنا پاپ کرتے ہیں کتنا جھونٹ بولتے ہیں اور کتنا درد ہے ہندو سماج کے اندر کہ ہمارے وشنہ جی کے اندر یہ لوگوں ہاں دھوتے رہے تھونکتے رہے اگر آج ان کے ہم نبی پر کوئی ٹپڑی کر دیں تو دیکھو تہلکہ مجھ جائے گا ہمارے عشت دیو پر ہمارے آراد دیو پر شیولنگ کے اندر چھید نہیں ہوتا ہے کوٹ نے جو کمیشنر نیوکت کیا تھا مانی ویسال سنگ جی ان کا کہنا ہے کہ 64 انچ تک تیلی اندر گئی ہے جہاں تک میری جانکاری اور پنڈیت راج اندر تیواری بشنات مندر کے مہند ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی پتھر کو آپ شیولنگ نہیں کر سکتے وہ فہوارہ ہے لیکن جس طرح تہکانے آ رہے ہیں تہکانوں کی بات آ رہی ہے جس طرح بہت سارے جو ساکھ شاہ رہے ہیں جو آپ نے تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں کوئی کہہ رہا کہ نندی ہے دیکھیں نندی کی تصویریں آ رہی ہیں اس کے لئے آپ کیا کہیں گے کیا تہکانے میں کچھ ملا آپ لوگ تھے وہ تہکانے میں کچھ ملا جب کچھ نہیں ملا تو فہوارے کو پکڑ لیے سروے ریپورٹ تب ہوگی سارجک آپ یہ جلی مزمان کتنا صبر کر رہے ہیں سروے ایک چھوٹی سی سروے ریپورٹ کے لیے کوٹ نے اعلان کر دیا کمیسنر نیوز کر دیا کمیسنر وہاں پہ گئے چھوٹی سے اندر نہیں رکھ پائے توراں مل گیا مل گیا مل گیا مندر مل گیا اللہ کا جھوٹ ہے اتنا بردانس نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے کتنا کتنی بڑی تیارک دیئے کتنے محبت سے کتنے پیان سے بھائی چارے یہاں بھی دریانے دکھا دیجئے یہ تو میرا ہے نا یہ کہہ رہے کہ ان کا ہے یہ بلکل جھونڈ بولتے ہیں دیکھئے یہاں پر نانگ ملا گھنٹی ملی سیس ملے اور اس کے بعد بشنا جی کی جیسے بتا رہے ریپورٹ کے معاملے میں تین انچ سے زیادہ سیک اندر نہیں گئی ہے راتوں رات تین انچ کے بلے راتوں رات ان لوگوں نے جس دن کمیسنر جانچ کرنے کے لیے روک لگائی اسی دن انون سیمنٹ بنا کر کے اور کٹ دیا اوپر الگ دکھ رہا ہے سوید اور نیچے الگ دکھ رہا دنیا میں سات دیشوں کی یاطرہ میں نے بھی کی آج تک ایسے فبارہ میں نے تو نہیں دیکھے نہ کوئی نالی ہے نہ کوئی موٹر ہے نہ کوئی فبارہ بن گیا گجب کی بات کرتے ہو آپ بھائیچارہ کی بات کرتے ہو ہمارے بشنا جی کو لٹا دی ہم تو آج بھی بھائیچارہ کی بات کرتے ہیں بھائیچارہ کی بات ہے آپ نے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کوئی ساکشی نہیں مل رہے لیکن اس تصویریں آرہی ہیں تہکان اس سے آرہی ہیں آپ جانویابی آندولن سے بھی جڑے رہے ہیں نہیں نہیں ہم میں شریف عاشف ویسونات جی جانویابی مکتی آندولن کا مہامنتری ہوں اور ہمارا آندولن پچھلے چار سالوں سے بابا کے لیے آندولن کر رہا ہے ابھی یہ بھائی صاحب بولے ہیں کہ مسلم سماج کے لوگ بہت اپنے دل پر پتھر رکھے بہت سا رہے ہیں بہت ان کو دبایا جا رہا ہے بہت ان کو پرتالیت کیا جا رہا ہے تمام طریقے کی بات یہ لوگ بول رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جس کو یہ فاؤارہ کر کے سمبودیت کر رہے ہیں وہ ہمارا بابا بیشنہ جی کا جوتیر لنگ ہے اور بابا بیشنہ جی کا جوتیر لنگ ہے ہمارے دوازد جوتیر لنگ ہے جس کو بارج واد سیولنگ بولا جاتا ہے اس میں سب سے بڑے سیولنگ ہے اور یہ اورنج دوارہ پورا بریٹیس کے لوگ سارے انگریج دستاویس سارے لوگ کہیں کہ اس کو اورنج دوازد نے توڑا ہے اور یہ ستیتہ ہے ہم لوگ اپنی بات نہیں کر ہم لوگ کا جنمہ ہی کتنا دن پہلے ہوا ہوگا تو اورنج دوارہ توڑا گیا جو مندر تھا بابا کا اس کے اوپر ٹوپی پہنے کہ ان لوگ اپنا مسجد کو اسٹھاپیت کر دیئے اور وہ ہمارا جوتیر لنگ ہے اور یہ جو سانے کی بات کہ ساو تو ہندو رہے کمجور تو ہندو ہیں اور بارے جوتیر لنگ کے بعد کون ہندو اپنے گھر میں سوے گا کہ اپنے رات کو دیکھنے کے بعد جل ارپڑ نکڑ